تو آپ کو کٹھوا سے بڑی خبر بتا دیں جہاں پہ مٹھ بھیڑ میں ایک سی آر پی اف جوان شہید ہو گئے ہیں کل مٹھ بھیڑ میں مارا گیا تھا ایک آتنگ کی کٹھوا میں دو دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا دہشتگردوں نے سینہ پر بھی فائرنگ کی تھی فائرنگ میں دو سے تین مقامی لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں علاقے میں سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے تو آپ کو کٹھوا سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر مٹھ بھیڑ میں ایک سی آر پی اف جوان شہید ہو گئے ہیں کل مٹھ بھیڑ ہوئی تھی جس میں ایک آتنگ کی مارا گیا تھا وہیں کٹھوا میں دو دہشتگردوں نے یہ حملہ کیا تھا دہشتگردوں نے سینہ پر بھی فائرنگ کی فائرنگ میں دو سے تین مقامی لوگ بھی زخمی ہوئے تھے علاقے میں سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے کٹھوا سے آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر مٹھ بھیڑ میں سی آر پی اف جوان شہید ہو گئے ہیں کل مٹھ بھیڑ ہوئی تھی جس میں ایک آتنگ کی مارا گیا تھا کٹھوا میں دو دہشتگردوں نے یہ حملہ کیا تھا دہشتگردوں نے سینہ پر فائرنگ کی تھی اور فائرنگ میں دو سے تین مقامی لوگ بھی زخمی ہو گئے تھے علاقے میں سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے اور اس پر مزید جانکاری کے لیے ہرپریت سنگھ ہمارے نمائندے جوڑ گئے ہیں ہرپریت کیا تازہ جانکاری ہے اس حوالے سے جی میں اگر بات کروں تو زلہ کٹھوا کی بات کروں تو زلہ کٹھوا میں سے اس وقت جو پڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اسی ہرپی اف کا ایک جوان ہے وہ ابھی شہید ہو گیا ہے اگر میں کل کا پورا تصویر سے یہ واقعہ اگر بتاؤں کیسر ٹی وی کے جتنے بھی درشک ہیں تب سے پہلے کیسر ٹی وی نے ہی اسی قبر کو برے کیا تھا بھارت پاک انتراراشتری سیما سے سٹے ہیرہ نگر سیکٹر شہتر کے جو سیدہ گاؤں ہیں گاؤں ہیں دیر شام کو آنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ میں مرویڑ شروع ہو گی تھی بتایا جا رہا تھا کہ گاؤں کے کسی ویقتی نے بندوق داری آنکی کو دیکھا تھا اس کے بعد اس کی جو سوچنا تھی وہ پولیس کو دے گئی تھی